کیا آپ جانتے ہیں کہ یسو کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج کیوں رکھا گیا تھا مطی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 27 باب اور اس کی 29 آیت میں اس طرح سے مرکوم ہے اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور ایک سرکنڈا اس کے دہنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گٹنے ٹیک کر اسے ٹھٹھوں میں اڑانے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ عداب سپاہیوں نے تو وہ کانٹوں کا تاج یسوسی کا مزاق اڑانے کے لیے رکھا تھا پر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے پیچھے ایک گہرا بھید ہے جب خدا نے اس دنیا کو بنایا تو بائبل بتاتی ہے کہ سب کچھ اچھا تھا جب خدا نے آدم کو بنایا تو اسے عدن کے باغ میں رکھا جہاں ہر طرح کے پیڑ پودے اور پھل دار درکھ لگے تھے اور خدا نے آدم سے کہا تھا کہ تو باغ کے سب درکھوں کا پھل کھا سکتا ہے پر بھلے اور برے کی پہچان کے درکھ کو جو باغ کے درمیان میں ہے نہ کھانا کیونکہ جس دن تو نے اسے کھایا تو مر جائے گا اب آدم خدا کے اس حکم کو توڑ دیتا ہے اور اس منع کیے ہوئے پھل کو کھا لیتا ہے پیدائش کی کتاب اس کے تیسے باب اور اس کی سترمی آیت میں اس طرح سے مرکوم ہے اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درکھ کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی مشکت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا اس دن آدم کے گناہ کی وجہ سے ساری زمین اور جوز پر رہنے والے تھے کرس یعنی لانت میں چلے گئے جانور ایک دوسرے کو مارنے لگے زمین اسی وجہ سے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگانے لگی اس گناہ نے انسان کو خدا سے دور کر دیا وہ کانٹے اس کرس کی نشانی تھے جس زمین کو خدا نے پھل لے کر آنے کو بنایا تھا اب وہی زمین اب درد خون آنسو اور تباہی پیدا کر رہی تھی کانٹے نشانی تھے لانت کی اور موت کی آج انسان مصیبت میں کیوں ہے اسی کرس کی وجہ سے آج اپنے آپ کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا اسی لانت کی وجہ سے بیمارییں کہاں سے آئیں موت کہاں سے آئیں اسی کرس سے کانٹے نشانی تھے اس کرس اس لانت اور موت کی اور اس دن جب یہ سمسی کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج تو یہ کوئی اتفاق نہیں تھا یہ ایک علامت تھی کہ یہ سمسی اس لانت کو اپنے اوپر لے رہا ہے تاکہ ہم اس کرس سے اس لانت سے ازاد ہوں اس لئے کانٹوں کا تاج جو کہ ایک لانت کا نشان تھا یہ سمسی کے سر کے اوپر رکھا گیا کیونکہ یہ سمسی نے سولے کے اوپر ہمیں اس کرس سے اس لانت سے ہمیشہ کے لئے ازاد کیا گلیتھیوں تیسرا باب اور اس کی تیرمی آیت میں اس طرح سے لکھا ہے مسی جو ہمارے لئے لانتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لانت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لانتی ہے ہر ایک بات جو بائبل میں لکھی ہے ہر ایک لفظ جو بائبل میں لکھا ہے اس کا بہت ہی بڑا مقصد ہے بائبل میں کچھ بھی ایسے ہی نہیں لکھا گیا خداون جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے وہ انسان جو خدا کے ساتھ آمنے سامنے باتیں کرتا تھا جو فرشتوں کے ساتھ باتیں کرتا تھا ان کے ساتھ کام کرتا تھا اب اسمان اور جنت کی چیزوں سے دور ہو چکا تھا وہ نہ تو اب خدا کو دیکھ سکتا تھا نہ اس سے باتیں کر سکتا تھا نہ ہی اسمان پر رہنے والوں کے ساتھ بات چیت کر سکتا تھا انسان کو اپنے سے دور جاتا دیکھ کر خدا سے رہا نہیں گیا اور اس نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس سے انسان پھر سے خدا کے ساتھ رہ سکے خدا کے ساتھ وقت بتا سکے اور یہ منصوبہ تھا کہ یہ سمسی کو سلی پر چڑھایا جانا تو کیا یہ سمسی کی قربانی سے ہم سب لوگ اس آدم کے گناہ سے آئے ہوئے قرص یعنی اللانت سے ازاد ہو چکے ہیں نہیں سب ہی نہیں صرف وہی لوگ جو یہ سمسی پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اسے اپنا نجات دہندہ مان چکے ہیں صرف وہی لوگ اس لانت سے ازاد ہیں ہم دیکھتے ہیں یوں نہ رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا تیسرا باب اور اس کی سولویں آیت کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زنگی پہے آج اگر آپ یہ سمسی کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانتے تو آپ ابھی بھی اسی لانت کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اگر آپ ازادی چاہتے ہیں عبدی آرام اور سکون چاہتے ہیں تو وہ یہ سمسی میں آ کر ہی ہمیں ملتا ہے آمین موسیقی